مہترم ویوز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو 49 ممالک کا سپہ سلار ریل شریف 5 جانوری 2017 کو ریلیز کی تھی اور آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی ایک قڑی ہے مگر اس سے پہلے ہم پاکستانی قوم کو مبارک دیتے ہیں کہ پاکستان کے فرزند شاہیدوں کے خاندان کے بہادر سبوت جناب محتلم ریل شریف صاحب نے 49 ممالک کی سپہ سلار کی اسیئے سے تمام قانونی مراحل تیف فرما کے سعودی عرب تشریف لے جا چکے ہیں اور ان کی یہ 49 مسلم ممالک کے سربراہ کی اسیئے سے تقرری پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے آئیے ہم اس سلسلہ میں آپ سے کچھ حقائق شیئر کریں کہ یہ سب کیسے ہوا شہزادہ محمد بن سلیمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے سعود وزیر دفاع ہے یہ شاہ سلیمان کے سابزادہ ہیں اور یہ شہزادہ محمد بن سلیمان بن عبدالعزیز 23 جینوری 2015 کو اپنے والد کی جگہ وزیر دفاع بنے یہ دو مرتبہ پاکستان سے شیف لائے یہ پہلی مرتبہ 10 جینوری 2016 کو شیف لائے یعنی کہ آج سے تقریباً ایک سال اور تین ماہ پہلے یہ چند گھنٹے پاکستان میں رکے اور صرف جنرل رہیل شریف سے ملاقات کی اور یوں واپس چلے گے شہزادہ محمد بن سلیمان کی اس دورے کے آٹھ دن بعد میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کے کمانڈرین چیف جنرل رہیل شریف سعودی عرب اور ایران کے دورے پر تشریف لے گئے یہ دورہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کے لیے تھا لیکن بدقسمتی سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی شہزادہ محمد بن سلیمان دوسری مرتبہ اٹھائی سگست دو ہزار سولہ کو ایک روزہ روزہ دورے پر اسلام آباد تشریف لائے مگر اس دفعہ یہ پہلے وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب سے ملے اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل رہیل شریف سے ملاقات کی سعودی وزیر دفعہ نے وزیر آزم سے ملاقات کے دوران خواہی ظاہر کی کہ وہ جنرل رہیل شریف کو مسلم امالک کی مشترقہ افواج کے کمینڈرین چیف بنانا چاہتے ہیں وزیر آزم نے جواب دیا کہ یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہوگی یوں صد شہزادہ محمد وزیر آزم کی مرضوری کے بعد جنرل رہیل شریف سے ملے وزیر آزم بھی اسی دوران آرمی چیف کو سعودی عرب کی خواہش اور اپنے جواب سے مطلع فرما چکے تھے وزیر آزم نے آرمی چیف سے یہ بھی کہا کہ آپ انکار نہ کیجئے گا ہم سعودی عرب کو دوسری بار ناراض نہیں کر سکتے رہیل شریف صاحب نے ثبات میں جواب دیا اور یہاں ہم ان حقائق کو آگے بڑھانے سے کب نواز شریف کے فکرے میں دوسری بار سعودی عرب کو ناراض نہ کرنے کی وضاحت کرتے ہیں یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ فروری دوہزار پندرہ میں سعودی عرب نے یمن کے حوثی باغیوں پہ حملے کا فیصلہ کیا سعودی فوج حملے کیلئے تیار ہی نہ تھی میاں نواز شریف صاحب چار مارچ دوہزار پندرہ کو شاہ سلیمان کی دعوت پہ سعودی عرب گئے شاہ نے اس دورے کے جوران وزیر آزم سے ایک بریگیٹ فوج مانگ لی میاں نواز شریف صاحب سعودی شاہ کو انکار نہ کر سکے کہ وہ تو پہلے ہی ان کے احسانت کے تلے دبے ہوئے تھے یہ فورن شاہ سے فوج بجوانے کا وعدہ کھا رہے وزیر آزم صاحب پاکستان آنے کے بعد آرمی چیف کو اپنے وعدے سے مطلع فرمایا مگر پاک فوج کے انیرسیس ڈیپارٹمنٹ نے عرب ممالک میں موجود پاکستانی سفارز خانوں سے اس معاملے میں معلومات جمع کرنی شروع کی اور پھر تجزیہ کیا اور یوں اس کے بعد اس فیصلے کو خطرناک قرار دیا فوج نے آرمی چیف کو پریزنٹیشن دی اور آرمی چیف پریزنٹیشن لے کے وزیر آزم کے پاس چلے گئے وزیر آزم نواز شریف کو اس معاملے کے تمام خطرات سے اگاہ کر دیا وزیر آزم نے آرمی چیف سے کہا کہ میں تو شاہ سلیمان سے وعدہ کر چکا ہوں اب میں اس وعدے سے بیک آؤٹ کیسے کروں جنرل رہیل شریف صاحب سمیدار آدمی ہیں انہوں نے وزیر آزم کو کچھ سیاسی حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا وزیر آزم نے آرمی چیف سے اتفاق کیا اور یوں حکومت یہ معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں لے گئی اور پارلیمنٹ نے دس سیپرل دو ہزار پندرہ کو بارہ نکاتی قرارداد پاس کر دی قرارداد میں حکومت کو پابند کیا گیا کہ پاکستان یمن اور سعودی عرب بہران بہران میں غیر جانب دار لے گا اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہرمین شریفین کی سلامتی بہرف آیا یا کسی دوسرے ملک نے کبھی خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ حملہ کیا تو پاکستان ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوگا حکومت نے سعودی عرب کو پارلیمنٹ کی اس قرارداد سے مطلع کر دیا یوں سعودی عرب نے پاکستانی حکومت کی مجبوری تسلیم کر لی مگر شاہ سلیمان نواز شریف کی اس وعدہ خلافی پہ خوش نہ تھے حضیر اعظم اور آرمی چیف کو پوزیشن کلیر کرنے کے لیے 23 اپریل 2015 کو سعودی عرب جانا پڑا اور یہ وزیر اعظم نے جو 28 اگست کو آرمی چیف کو ماضی کی اس وعدہ خلافی کا حوالہ دیا تھا اس کی تفسیر کو یہ تھی ذکر ہو رہا تھا شہزادہ محمد بن سلیمان اور آرمی چیف کی ملاقات کا سعودی وزیر دفعہ نے 28 اگست کی ملاقات کے دوران جنرل رہیل شریف کے سامنے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا آرمی چیف صاحب نے پیشکش کو اعزاز قرار دیا لیکن شہزادہ محمد سلیمان کے سامنے تین شرائط رکھی یہ شرائط یہ تھی نمبر ایک ایران کو بھی اس اتحاد میں شامل کیا جائے نمبر دو آرمی چیف جناب رہیل شریف صاحب کسی کے سب آرڈینٹ نہیں ہوں گے نمبر تین آرمی چیف رہیل شریف صاحب نے کہا کہ مجھے اسلامی ممالک کے دورمیان تنازعات کی صورت میں سالسی کا اختیار ہوگا شہزادہ محمد نے شرائط ڈسکس کرنے کے لیے سعودی عرب واپس جانے میں آفیت سمجھی جنرل رہیل شریف صاحب تیس نمبر کو روٹائر ہوئے اور دو جانوری دو ہزار سترہ کو شاہ سلیمان کی دعوت میں سعودی عرب تشریف لے گئے سعودی عرب نے انہیں سربراہ مملکت کے برابر پروٹیکول دیا یہ وہاں حکومت کے اعلیٰ سعودی حکومت کے اعلیٰ اجتہ داروں سے ملے اور اتفاق سے پاکستان میں سے دوران یہ خبر پیل گئی کہ جنرل رہیل شریف کو انتالیس مسلم مالک کی مشترکہ فوج کا سربراہ بنا دیا گیا یہ افواہ خبر بن کے سوشل میڈیا سے ٹیلیویجن چینلز پہ آئی اور پھر اخبارت تک پہنچی مگر اس کے باوجود یہ خبر غیر تصدیق شدہ ہی رہی یہاں تک کہ وزیر دفعہ خواجہ آصف نے چھ جنوری کو سید طلت حسین کے ایک ٹی وی شو میں اس خبر کی تصدیق کر دی ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ یہ فیصلہ حکومت کو اعتماد میں لینے کے بعد کیا گیا یہاں ہم اپنے محترم ویورز کو یاد دلوا دیں کہ ہم نے یہ خبر پانچ جنوری دو ہزار سترہ کو اپنی ایک ویڈیو جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے انتالیس ممالک کا سربراہ رہی شریف ہم یہ خبر خواجہ آصف کے تصدیق سے ایک دن پہلے اپنی ویڈیو میں ریس کر چکے تھے وزیر دفعہ کی تصدیق کے بعد تمام سیاستداروں اور ملکی ٹیلیویزن کے چینلز کے انکر نے بھی وفاقی وضلہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جناب رہی شریف صاحب نے یہ فیصلہ کس سے پوچھ کے کیا اینو سے کس نے جاری کیا حکومت نے ان اجازت کیسے دی اور کب دی اوپوزیشن جماعتوں کے ارکان کا کہنا تھا کہ یہ دو بلوک کی لڑائی ہے ایک طرف ایرانی بلوک ہے اسے روس کی حمایت حاصل ہے اور دوسری طرف سعودی بلوک ہے جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے یہ دو مسلکوں کی لڑائی ہے اور ہمیں اس لڑائی میں کسی ایک بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ باتیں ابھی جاری تھیں کہ نو جینوری کو چیئرمن سینٹ رضا ربانی بھی مدان میں کود پڑے انہوں نے مزیر دفعہ سے بھی ایوان میں وضحات مانگ لی ہم اپنے اس حقائق کو سمیٹھتے ہوئے ارز کریں کہ اسی دوران جنرل رحیل شریف صاحب امرہ کر کے واپس تشریف لیا چکے تھے اور لاہور میں اپنی رہشگاہ پر موقیم تھے اور یوں محتلم ویوز اس کے بعد کے تمام حالات آپ سب کے سامنے ہیں بہرحل یہ ایک بڑی خبر تھی ملکی اہمیت کی خبر اور اس خبر کے اندر کی کہانی آخر میں ایک بار پھر ہم میل اس ویڈیو کی ٹیم کی طرف سے پاکستانی قوم کو مبارک دیتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز جنرل رحیل شریف صاحب نے انتالیس ممالک مسلم ممالک کی مشترکہ افواج کے کمانڈرین کیف کا چارج سنبھال لیا ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ تعالی ہم سب کی نگابانی فرمائے اپنا خیار رکھئے گا کی وقت میری اس ویڈیو دارتا